اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور پاکستان کے عوام کی دعاؤں اور ہمارے وقلہ کی انتھک محنت سے نواز شریف صاحب اپنے علاج کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اگلے مرحلے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں پاکستان بھر کے عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ صحت کاملہ حاصل کرنے کے بعد جلد سے جلد وہ دوبارہ پاکستان کے عوام کے درمیان ہوں گے یہی پاکستان کے عوام کی خواہش ہے یہی پاکستان کے عوام کی دعا ہے اور جس طرح پہلے ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں یہ دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی پریس صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈیل ہے جیسے دو ہزار میں ہوا تھا معایدہ کر کے گئے تھے اور کچھ عرصے کے لیے یہ بھی اسی طرح سے ہے کسی نے یہ بات نہیں کی وزیر آزم صاحب نے خود اس بات کی تردید کیے انہیں اجازت عدالتِ عالیہ سے ملی ہے اور جو یہ سوال بھی کرتا ہے وہ توہینِ عدالت کا مرتقب ہوتا ہے مولانا فضل الرحمن کی جانب سے پلان بی کے تحت مختلف علاقوں میں مختلف ازلا میں دھرنوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کیا مسلم لیگ نون ان دھرنوں میں مولانا فضل الرحمن کی باورت کرے گی میں آج یہاں پہ صرف نواز شریف صاحب کو جو علاج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے انہیں خدا حافظ کہنے اور اپنی دوائیں دینے کے لیے حاضر ہوا تھا آج کی گفتگو اسی حوالے سے رہے گی تو مناسب رہے گا سیاست کے ٹرنڈ بن چکا ہے کہ بیماریوں پر سیاست کرنا تنقید کرنا اب کتنا ہونا چاہیے کہ کسی کی بیماری پر یہ باتیں نہ ہونی چاہیے جن لوگوں نے بیماری پر سیاست کی ہے عمومی طور پر پاکستانی سماج نے اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا اور بیماری پر سیاست کرنے والے بھی اب خود اپنے موہ سے کہتے ہیں کہ بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے حضرت عصف علی زرداری صاحب بیمار ہے ان کو کراچی جانے کی اجازت نہیں بھی جا رہی حضرت عدالتی فیصلے کے باوجود عمران خان نے کل کہا کہ انہیں رحم آ گیا اور انہوں نے موجودہ چیف جسٹس سے بھی اور آنے والی چیف جسٹس سے بھی درخواست کیے کہ اس طرح کے قوانین بنائیں کہ سب برابر اور امیر اور غریب نہ ہوئے اشارہ ان کا آپ کی لیڈرشپ کی طرف تھا میں اب اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں میں آج کے دن بلکل کسی پر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے جس لہجے میں وہ گفتگو کرتے ہیں اس سے زیادہ لفظوں سے کھیلنے کا ہنر مجھے بھی آتا ہے لیکن آج پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن پاکستان کے لوگوں کے محبوب رہنما علاج کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور یہ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کو دعا دینے کے لیے آئے ہیں میں اس میں کوئی دوسری ملاوٹ کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ تمام سہولتیں فراہم فرمائے ہم اس حمایت میں ہیں کہ پاکستان کے سابق صدر کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں اور سابق صدر ساری دنیا میں قدر اور عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں ان کا پانچ سال کا دور جو تھا اس میں جمہوریت کی خدمت ہوئی ہے اور کوئی جرم ان پانچ سالہ دور میں ان کے نام پر نہیں ہے انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے کیوں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بالکل اسی طرح مجھے سمجھ نہیں آئی جس طرح مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا خاکان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہیں سعد رفیق کے ساتھ رانہ سنواللہ کے ساتھ حمزہ شباز کے ساتھ مریم کے ساتھ اور جو دوسرے ہمارے ساتھی ہیں خواجہ سعد رفیق ہیں ان کے ساتھ سلمان رفیق کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے اس کھیل کے پیچھے کون ہے سر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج میں صرف ایک مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا میں اپنی گفتگو کو اس تک کی محدود رکھو گا میرے خیال ہے کہ اب آپ کے پاس سوال اور کوئی نہیں ہے بیش مار بیش